حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمزی رحمت اللہ تعالی علی آپ اپنی سند دینا لے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو انہوں روایت کردے نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من احبکم الی وقربکم منی مجلسا یوم الکیامت احاسنکم اخلاکا و ان من ابوادکم الی و ابعدکم منی یوم القیامت الثرثارون والمتشدکون والمتفیحکون قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارین والمتشدکین فبل متفیحکون قال المتکبرون او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت جابر فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسن یوم القیامت احاسنکم اخلاکا بے شک تواڑے وچوں میرے زیدہ قریب اور زیدہ پسندیدہ قیامت والے دن مجلس دے اعتبارنا اور او شخص ہوں گے جنہ دے تواڑے وچوں اخلاک اچھے ہوں گے وَإِنَّ مِنْ اَبْ وَادِكُمْ اِلَيَّ مَتَشَدِّقُونَ اور جڑے مُتَشَدِّقُونَ نَي وَالْمُتَفَيْحِكُونَ اور جڑے مُتَفَيْحِكُونَ نَي صحابہ کرام علیہ وردوان نے ارز کی تھی یا رسول اللہ اَسَنْ سَرْسَرُونَ اور مُتَشَدِّقُونَ نُتَ جَانَنَي یا مُتَفَيْحِكُونَ کہنے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکبر کرنے یا لے لوگ اس پوری عدیث پاک بیچ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اے یہ کہ اے میری امت جڑے لوگ تو اڑے وی چو زیادہ میں نو پسند دیدہ ہوں گے دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی اور جڑے تو اڑے چو میرے زیادہ قریب ہوں گے وہ اوئی بندے نے جنا دے اخلاق اچھے نے جنا دے اخلاق اچھے نے اچھے اخلاق دے والے نالے پہلے تفصیلاً ذکر کیتا جا چکے ہیں یاد دیانی واسطے صرف ایک جملہ کہ ہر او کم جس دا اللہ رسول نے کرن دا حکم دیتا وے او بندہ کرے گا اچھے اخلاق آلے اور ہر او کم جس دا اللہ رسول نے چھڈن دا حکم دیتا ہے اس نو چھڈن علا بندہ اچھے اخلاق تے چلے گا یعنی نیکی کرے گناہ اور بدی چھوڑ دے تو بندہ اچھے اخلاق آلے امدہ اخلاق آلے سچ بولنا اچھا اخلاق ہے جوٹ چھوڑنا اچھا اخلاق ہے وعدہ پورا کرنا اچھا اخلاق ہے وعدہ خلافی برا اخلاق ہے اسے طرح سارے سلسلے چلا لو کہ جڑے کم چنگے وہ کرانگے تے اچھے اخلاق نے جڑے پیڑے نے چھڈنگے تے اچھے اخلاق نے اگر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی کہ جڑے میں نو ناپسند دیدنے اونے سرسارون اور متشدکون اور متفیحکون سرسارون کڑے بندے اندے نے محدثین نے اس دوازات کیتی ہے اللذین یکسرون الکلام ویتقلفون فیہ بغیر حق بالسجع والحشب وغیرہ ویرددونہ کثیرہ سرسارون او بندے اندے نے جڑے کلام اور گفتگو بہت زیادہ کردینے اور او اپنی گفتگو ویچے چوٹدیاں میزشاں شامل کردے رہندینے اگلے نو مائل کرنے واسطے میں بڑا کلام کار لینا بڑی گفتگو کار لینا لیکن او اپنی گفتگو ویچنا حق چیزیں شامل کردینے اونے سرسارون متشدکون کڑے نے متشدکون اونے متشدکون او لوگ نے جڑا اپنا کلام وسیع کردینے اور اپنیا زبانانو نہ حق گفتگو دینے نہ رنگ لیندینے اور جس اولے گلنے کردینے تے فخریہ اندازیچ گلنے کردینے اور اسے طرح محدثین نے فرمایا ہے متشدکون او لوگ نے اللذین یستحزئون بالناسی جڑے لوکان دا مزاک اڑان دینے جڑے لوکان دا مزاک اڑان دینے حالانکہ ایک بندہ مسلمان نو دوسرے بندہ مسلمان دا مزاک اڑانے تو قرآن پاک اچمنہ کیتا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظیں چرشاد فرمایا اے ایمان والیو تو اڑے چو کوئی قوم کسے دوسری قوم دا مزاک نہ اڑائے جڑی قوم دوسری قوم دا مزاک اڑا رہی ہے جی دا مزاک اڑایا جا رہا ہے او سکدہ او دینالبیتر اور فضیلت علاوے رب دہا جڑی قوم دا مزاک اڑا رہا ہے اسے طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آیت دے اگلے اسے فرمایا ہے کوئی عورت کسے دوسری عورت دا مزاک نہ اڑائے ہو سکدہ ہے جڑی عورت دوسری عورت دا مزاک اڑا رہی ہے جس دا مزاک اڑایا جا رہا ہے او ادنالبیتر ہوئے جڑی مزاک اڑا رہی ہے اسلام نے ہر چیز پہلے بیان فرما دیتی ہے دیکھو نا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صحیب رومی حضرت سیدنا خباب بن عرط اسے طرح دیگر جڑے صحابہ اکرام نے اکڑیاں اکڑیاں علاقیاں میں چون حضرت سیدنا ثلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہ سارے صحابہ نے اکڑیاں اکڑیاں علاقیاں چون اپنے علاقے چھوڑ کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چازر اسلام قبول کیتا صحابیت دا شرف کا حاصل کیتا بظاہران تھی حضرت بلال حبشی دا کوئی خاندانی وجاہت على نظام نہیں سی لیکن رتبہ کی میں پا گئے کہ فضیلت ملی سی شرف صحابیت دی وجہ تھی اور ابو جہل جیسے لوگ خاندان قرائش بھی چوسانے سرداری بھی آئی لیکن نبی کریم علیہ السلام دینا نفرت دی وجہ تھی زلیل و خار ہوئے اے اصل چیزیں ہوں دیانے کہ خاندانی وجاہت اتھے کام آوے گی جتھے تو اڈے کلے تقوی اور پریزگاری ہوئے گا جتھے تقوی اور پریزگاری نہیں اتھے خاندانی وجاہت کسے کام دی نہیں جس طرح کے عدرت محمد بن مسلم الخارزمی ماہر ریاضی انہ کو لوگ جس نے پوچھے آسی کہ جیڑے بندے دے ام دا اخلاق وہنے انہوں کتنے نمبر دین دیو انہوں کیا ایک نمبر ہے اگلے بندے پوچھے جی جی اس کو لے وہنے مالو دولت ہے انہوں فرمایا میں انہوں داس نمبر دینا پھر پوچھنا لے پوچھے جی اس بندے دا حسن و جمال بھی ہوئے انہوں فرمایا میں انہوں سو نمبر دینا پھر پوچھنا لے پوچھے جی حسن و جمال دینا لے اگلے بندے کو لے حسب و نصب یو بے اللہ خاندان فرمایا ذار نمبر دینا وہ بندہ بڑا خوش ہویا کہ اخلاق آلینو ایک نمبر تے مال و دولت آلینو دس اور جڑا بندہ حسن و جمال آلین سو نمبر لیندہ پیا جڑا بندہ حسب و نصب اللہ خاندان آلین زار نمبر لیندہ پیا انہاں فرمایا اگلی بھی سن جا جے تیرے کو لے پہلی چیز موجود نا نوئی تے تو سیفر ہیں پہلی چیز کیے امدہ اخلاق دا ایک نمبر سی جے تیرے کو لے ایک دا ہند سا ہی گم ہو گیا نا تو بقایا سارے تے سیفر رہ جانے نہیں جے تیرے کو لے امدہ اخلاق نہ آئے تیرا مال و دولت تیرا حسن و جمال اور تیرا حسب نصب یہ سب سیفر قیمت رکھن دے انہاں دی قیمت تاں و دے گی جے توں امدہ اخلاق اللہ ہند سا اپنے قولے رکھے آیا تھے اس واسطے امدہ اخلاق ضروری نے اور اگے نبی کریم علیہ السلام کلو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حدی ارز کر کے کہہ لیا سی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلا پہچان لیا کہ سرسارون کو ان لوگ نے متشدکون کو ان لوگ نے تے متفائق حکون دے بارے دسو تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی المتکبرون تکبر کرنے آلے اور تکبر کس چیز دا نام ہے حدیث پاک اچھ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا بندام یمت ناس لوکن حقیر سمجھے اور دوسری چیز ہے واباتر الحق حق تو دور ہووے حق تو دور ہووے انہو حق گفتگو ذکر کیتی جائے تو او او دے تو مو موڑ دے او بندامتو کبیرے آج سانو اپنے ضمیرہیں چے جانکنا چاہی دے کسی لوکنو حکیر سمجھ نہیں آکے نہیں سمجھ دے نمبر دو جس وقت سانو حق دی گل دسی جاندی ہے اسی حق دی گل نو قبول کرنیا یا مو موڑ لینیا اگر اسی مو موڑ لینیا تو پھر اسی متقبیر بندیاں بیچ جا اور متقبیر بندہ راب نو پساند ہے ہی نہیں راب نو پساند آجز بندہ کیونکہ انسان نو جڑا مٹی تو بنایا گیا اسے وستے بنایا گیا کہ دے آجزی روے اور اگر انہیں اپنی اصلیت نو بول جانا ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چسدی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں روے گی وہ اسے وجہ تیے کہ اس بندے نے آجزی اختیار کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی آسانو اس حدیث پاک دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے کہ ساڑے امدہ اخلاق و انتاکہ سین نبی کریم علیہ السلام دے منظور نظر بنیے اور جڑی دوسری چیز آنے کہ کلام چوٹ دیا میزش کرنا سرسارون متشدکون کیسی لوکہ نہ مداک اڑانے اور جڑی متفیح کون متقبر انہ بریان صفتہ تو اللہ تبارک و تعالی آسانو اپنی پناہ عطا فرمائے تاکہ نبی کریم علیہ السلام دی اسے نظر رحمت و قدر محروم نہ ہو جائیے اللہ تبارک و تعالی آسانو دین اسلام دفعہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے مما توفیق ہی اللہ باللہ